اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب ہی لوگ میشٹر آکٹوپس کے اوپر بیٹھ چکے ہوتے ہیں اور اب یہ لوگ سیدھا لنکسی سیٹ کی طرف جانے والے ہوتے ہیں اور پھر سے آکٹوپس وہی پرانی والی حرکت کرتا ہے لیکن اس پر پورا جنگل کو جلا ڈالتا ہے بیچ راستے میں جاتے جاتے لو کہتا ہے کہ ذرہ یہاں پر رکھنا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے گھاس ہوتے ہیں لو وہی پر اترتا ہے اور وہاں پر ایک چمکیلا گھاس ہوتا ہے اسے پورا جڑ سے ہی نکال لیتا ہے وہاں پر ایسے بہت سارے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے سرپرائزنلی یہاں پر بہت سارے فائٹل ریبر تھرب ہیں جو کہ بہت زیادہ ریر اور پریشیس ہیں یہ ایک لاکھ سال پرانے لگ رہے ہیں تب ہی موٹا بھائی بھی پیچھے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں سیکٹ لیڈر آخر آپ یہ جنگلی گھاس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ چوک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم اسے جنگلی گھاس کہہ رہے ہو وہ کہتا ہے ہاں جنگلی گھاس نہیں تو اور کیا ہے ویسے بھی اس کی spiritual energy بہت زیادہ کم ہے اتنی کم ہے تو نہ کہ اس سے پلز بنائی جا سکتی ہے نہ ہی کسی ڈیزیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی یہ تو ہمارے لنکسی سیکٹ میں ہر طرف ملتا ہے تو یہ جنگلی گھاسی تو ہے کیا تم سچ کہہ رہے ہو یہ فٹل ریورت پل ہمارے پورے لنکسی سیکٹ میں ہر جگہ ملتی ہے تب یہ wooden spirit بھی کہتی ہے سیکٹ لیڈر یہ herb اس پورے mountain میں ہر جگہ ملتی ہے میں یہاں ہزاروں سالوں سے رہتے آ رہی ہوں اور مجھے اس کے بارے میں پکا ہے کہ یہ چیز بہت ساری ہے اس mountain میں کہیں بھی ڈون لیجے مل جائے گا اس طرف لو اپنے مند میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا یہ دنیا ٹیڑھی ہو گئی ہے یا پھر آج کل کے جو cultivators ہیں وہ اس herb کی قیمت نہیں جانتے ہیں اس طریقے کا herb بہت زیادہ rare اور precious ہوتا ہے وہ بھی ایک لاکھ سال پورانا اور وہ بھی ہر جگہ بھی مل رہا ہے لوچین موٹا بھائی سے کہتا ہے کہ جب وہ لوگ لنکسی سیکٹ پہنچ جائے تو موٹا بھائی سارے disciples کو ایک جگہ اکھٹا کریں اور پھر ان سوی لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی یہ جو بھی herb ہے جتنے بھی mountain پہ یہ herb ہے ان سارے herbs کو collect کریں لیکن موٹا بھائی کہنے لگتا ہے کہ سینئر بھائی آپ ہم سے یہ بیکار سی گھاس کو کیوں collect کروانا چاہتے ہیں اس میں تو ایسی کوئی بھی خاص بات نہیں دکھ رہی ہے لوگ بتاتا ہے کہ وہ ان herb سے پیلز بنائے گا لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ پیلز بنائیں گے آپ کو پتا ہے نا اس کی انرجی بہت زیادہ low ہے آخر آپ اس سے کس طریقے کے پیلز بنائیں گے لوگ کہتا ہے جب وقت آئے گا تب تمہیں اس کے بارے میں سب چیز پتا چل جائے گی سین چینج ہوتا ہے اس طرف ہمیں لنکسی سیکٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لنکسی سیکٹ سب سے پہلے تو تم نے ہمارے elders کو مارا ہے جو demon cloud اور demon moon sect سے belong کرتے تھے اس کے بعد تم نے ہمارے demon sect کے messenger کو بھی مار دیا آج یہ دونوں لنکسی سیکٹ پر حملہ کرنے کے لئے آئے ہوتے ہیں اور یہ دونوں پہلے والے elders سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کیا تمہیں اپنا crime کو acknowledge کر رہے ہو لیکن ادھر جو main ender ہوتے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ذرا سر جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ تمہارے demon sect نے ہم لوگ پر پہلے حملہ کیا تم لوگ بس اس کہانی کو توڑ مرور رہے ہو اور سرچ پانی کی کوشش کر رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے ہم لوگ تم سے ڈرتے ہیں کیا لڑنے سے وہ لیڈی کہتی ہے تمہاری اتنی حمد ایک چھوٹے سے سیکٹ نے ہمیں پر لٹ کے جواب دیا آس تمہارا linksy sect کو میں تباہ کر گئے ہی رہوں گی وہ حملہ کرتی ہے اپنے پورے شپ سے حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن ادھر سارے لوگ مل کر ایک barrier بنا دیتے ہیں اور اس حملے کو روک رہے ہوتے ہیں لیکن اتنے سارے شپ سے حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چھوٹا سا barrier تو روک نہیں پائے گا اس لئے وہاں چاروں طرف تباہی بھی مچنے لگتی اور بہت سارے لوگ پل بر میں ہی مارے جاتے ہیں لیڈی کہہ رہی ہوتی ہے ایک چھوٹا سا sect وہ بھی ہمارے دو demon moon اور demon cloud sect سے لڑنے کے لئے آیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم بہت بہادری والا کام کر رہے ہو یہ بے وکوفوں کا کام ہوتا ہے سمجھ رہے ہو اور اس طرف یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے سنا ہے جس بندے نے ہمارے elders اور messenger کو مارا ہے وہ کوئی اور نہیں تمہارے linksy sect کا head ہے اس کا نام لوچین ہے کیوں ہے نا کہاں پر ہے وہ باہر لاو اسے elder کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوچین کہاں پر ہے کیا وہ واپس آیا موٹو elder کہتے ہیں نہیں ابھی تک وہ واپس نہیں آیا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس لڑائی کے ڈر سے یہاں سے پہلے ہی بھاگ گیا ہے لگتا ہے ہم نے اس پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ دکھا دیا تھا اس طرف demon sect چلا چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہاں پر ہے لوچین باہر نکلو ہم سب سے پہلے تمہیں ماریں گے اس کے بعد تمہارے لنکسی sect کو پر بات کریں گے اس طرف سارے ڈیسپلز بات کر رہے تھے آخر ہمارے لیڈر کہاں پر ہے وہ لنکسی sect میں نہیں ہے وہ کہیں باہر گیا ہے پچھلی بار تو انہوں نے ان کے میسنجر اور دونوں elders کو مار دیا تھا اور یہ ابھی کہیں تو بات ہے اور آج جب ہمارے sect پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ یہاں پر نہیں ہیں ادھر یہ بندہ ہس رہا ہوتا اور کہاتا لگتا ہے تمہارا سیٹ لیڈر کچھ بھی نہیں بس ایک کچھ ہوا ہے جو ڈر کے مارے بھاگ گیا اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں کی وہ اپنا چہرہ ہم سب کے سامنے دکھا سکے موٹو ایلڈر کہہ رہے دات تری کی آخر تم کہاں بھاگ گئے ایلڈر نے تم پر بورا بھروسہ کر کے تمہیں sect لیڈر کیوں پاتھی دی تھی اور اب تم کہاں پر قائب ہو چکے ہو اس طرف یہ ایلڈر کہہ رہے ہوتے اگر جلد ہی لوچین دکھائی نہیں دیا اور اس نے سٹون جائنٹس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا تب ہمارا لنگسی سیکٹ پک کا برباد ہونے والا ہے ایک سٹون جائنٹی ہے جس سے ہم تھوڑی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لنگسی سیکٹ آج بچ جائے گا ادھر وہ بندہ مین ایلڈر کچھ اڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر تم نے کس طریقے کا سیکسسر چنا ہے اپنے لنگسی سیکٹ کے لیے مجھے تو سوچ کر ہی ہسی آ رہی ہے سب سے پہلے تو اس نے حمد دکھائی ہمارے ڈیمن سیٹ کے مین مین ایلڈرز کو مار دیا اس کے بعد وہ تم سبھی لوگ دھوکہ دیکھیں یہاں سے بھاگ گیا وہ بھی ایسے کرائیسس کے وقت میں مجھے تو لگتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے وہ کسی کچڑے سے بھی زیادہ بیکار ہے یہاں تک کی ڈوگی کی ٹٹی جتنا بھی بیکار نہیں ہے اس سے زیادہ بیکار ہے اور مجھے لگتا ہے وہ تو بس یہی چاہتا تھا کہ تمہارا پورا لنکسی سیکٹ تباہ ہو جائے ادھر اس ایلڈرز کو غصہ آ جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں اگر تمہیں لڑنا ہی ہے تو تم لڑتے کیوں نہیں ہو تمہیں یہ سب بولنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے اور اگر آج لنکسی سیکٹ برباد ہوا تو میں ایسے ہی کھالی ہاتھ نہیں بیٹھنے والا ہوں میں کم سے کم تم لوگ ایک ہڈیا تو ضرور توڑ کر ہی جاؤں گا اس طرح موٹو ایلڈرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تم لوگ اپنی یہ بکواس کی بات بند کرو اور گرینڈ ایلڈرز اور ہم جب تک لنکسی سیکٹ میں ہیں تب تک تم لوگ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے اور ویسے بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر ہم مارے ہی کیوں نہ جائے ہم لڑتے لڑتے مڑیں گے ایسے نہیں مرنے والے اس طرف یہ لیڈی کہنے لگتی ہے واہ بہت اچھے تم لوگوں میں تھوڑی بہت تو ہمت ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ تمہارے لنکسی سیکٹ میں تمہاری طرح ہمت ہے لیڈی کہتی ہے سبھی لوگ میری باتیں دھیان سے سنو آج لنکسی سیکٹ کے ساتھ بوم بام ہو جانے والا اور وہ پوری طریقے سے تباہ ہو جائے گا اگر تم لوگ سرینڈر کرنا چاہو تو ہم دونوں ڈیمن سیکٹ کے سامنے سرینڈر کر سکتے اور ہمارے سرونٹ یا میڈ بن کر رہا سکتے ہم دونوں سیکٹ کے تب ہم تم سبھی لوگ کی جان بکس دیں گے ورنہ آج تمہارا پورا لنکسی سیکٹ جل کر راک ہو جانے والا ہے اور تمہیں تو پتائی ہیں یہاں پر سو سے بھی زیادہ وارشپس ہے تم لوگ کیا لگتا ہے تم لوگ بچنے والے ہو ابھی تا دیرے دیرے کر کر سبھی لوگ پینک ہونے لگتے ہیں کیونکہ ابھی تک لیوچین آیا نہیں ہوتا اور باتیں کرنے لگتے ہیں یہ لوگ کی سیکٹ لیڈروں کی تک دکھائی نہیں دیئے اب یہ دونوں سیکٹ آج تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور ان کی شپس دیکھو کتنی زیادہ خطرناک ہے آج تو ہم لوگ پکا ہارنے والے ہیں ہمارا سیکٹ نہیں بچنے والا ادھر ہمیں مسٹر اور اس کے کزن کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر مسٹر اپنے کزن سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کر سکتے ہم لوگ ادھر کزن کہنے لگتا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے نیچرلی جو ہمیں کرنا چاہیے ہم لوگ زندہ رہیں گے تو ساتھ میں رہیں گے لنکسی سیکٹ میں اور مریں گے بھی تو ساتھ میں وہ بھی لنکسی سیکٹ میں وہ لیڈی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تین تک گنتی ہوں اور میرے تین گننے تک جس نے بھی سرینڈر نہیں کیا ہوگا وہ مارا جائے گا صرف وہی نہیں تمہارے پورے سیکٹ کا نام و نشان ہی مٹا دوں گے ادھر یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ہماری ڈیوائن شپس بہت زیادہ پاورفل ایکسٹریملی پاورفل ہے اتنی زیادہ پاورفل ہے کہ اس کا فائر پاور دیکھ کے تم لوگ دنگ رہ جاؤ گے ارے ہاں تم لوگ تو دیکھنے کے لیے بچو گے ہی نہیں وہ اس لئے کیونکہ تم لوگ کی ہڈیا بھی نہیں بچنے والی ہے اور کوئی گلتی سے بھی یہاں سے بھاگ نہیں پائے گا اور اس طرف لیڈی کاؤنٹ کرنا شروع کرتی ہے تب ہی ہمیں سب سے پہلے بندے کو دکھایا جاتا ہے جو ہار مان لیتا اور رونے لگتا کہتا ہے کہ نہیں ہم مجھ سے نہیں ہوگا اور دھیرے دھیرے کر کر جو کمزور بندے ہوتے ہیں وہ سب ہی گھٹنے ٹیک رہے ہوتے ہیں اس طرف یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کر سکتے ہم لوگ بگ بڑتر کہتا ہے سب سے پہلے ہم سیچویشن کو دیکھیں گے آخر ہو کہہ رہا ہے اس کے بعد ایکٹ کریں گے ادھر ہمیں میس کو دکھایا جاتا ہے جو سوچ رہی ہوتی ہے لوچین تم نے شروعات سے ہی صرف کارنامے ہی کر کے دکھایا ہے بار بار لگتار تم نے کارنامے کی ہے تم نے سبھی کو حیران کر دیا اور اب یہ سب ہو رہا ہے تم ابھی تک آئی کیوں نہیں دوسری طرف ہمیں ہورن کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے تم سبھی لوگ کچھ بھی نہیں بس ایک کچڑا ہو اس لنگسی سیکٹ میں ہی تم سبھی لوگ بڑے ہوئے ہو اور اب دیکھو جب لنگسی سیکٹ پر خطرہ منڈ رہا ہے تو کیسے تم سبھی الائی ڈیسپلز اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکے ہو کس لیے کیونکہ تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے تم سبھی کسی کام کے نہیں ہو لیڈی کیریوٹی بہت اچھے بہت اچھے کچھ لوگ ہے جو ہار مان چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں لنگسی سیکٹ میں جن کے اندر بہت حمت اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ ہم سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھ سب سمجھا رہا ہے تو تم میں سے زیادہ تر لوگ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو جیسی تمہاری اکچھا اب ہم شروع کرتے ہیں اب ہم کسی پر بھی رحم نہیں کھانے والے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آرڈر دیتی ہے اور سارے مسائلز لنگسی سیکٹ کی وقت اور پرسنے لگتے ہیں